بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ حقیقت بتاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم تقدیر کے غلط کونسپٹ کے ساتھ جی رہے ہیں ہم رزق کے غلط کونسپٹ کے ساتھ جی رہے ہیں یہ غلطی کہاں ہوئی اور ہمارے اندر کہاں سے یہ غلطی آئی اس کا حساب لگانا بہت مشکل ہے لیکن درست کونسپٹ کو جاننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے جس میں ہم آج بات کریں گے آپ نے اکثر ایسے فکریں بولے ہوں گے دوسروں کو بولتے سنا ہوگا کہ بس اللہ کو یہی منظور تھا ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے نصیب سے تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا اور اس طرح کے کئی فکریں ہم اکثر زبان زدیام سنتے ہیں ہم خود بھی کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جان کر ایک جگہ پر لکھ دیا ہوا ہے لیکن یہ سب معرفت کی باتیں ہیں وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے جس نے رب کا لکھا ہوا لوہ محفوظ کا ایک ایک حرف جان لیا ہے اور دیکھ لیا ہے یہ کہنا اس کو زیب دیتا ہے کہ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا جو اس دنیا میں جی رہا ہے جس کے پاس اختیار ہے کچھ کرنے کا یا نہ کرنے کا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ فکرہ اس کے لئے ہے ہی نہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں اور ہم نے ان معرفت کی باتوں کو بنیادی لیول پر لاکے استعمال کرنا شکر دیا جسے ہمارا عقیدہ بھی خراب ہوا اور ہمارا زندگی میں کامیاب ہونے کا فلسفہ اور ساری کی ساری محنت ضائع ہوگی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک بچہ ہے وہ سکول ایکزیم دے رہا ہے لیٹس پوز کہ وہ میٹرک ایکزیم دینا چاہ رہا ہے اور وہ اپنی تیاری اس طرح کرتا ہے کہ وہ پورے میٹرک کا سال پورا سال اچھے طریقے سے کلاس میں پڑھتا ہے جو استاد پڑھاتا ہے اس کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے سوال جوب کرتا ہے پھر اپنے پاس آکے رائٹ ڈاؤن کر لیتا ہے اس کو نوٹس بنا لیتا ہے گھر آکے اس کی ریویجن کرتا ہے تیاری کرتا ہے پھر جیسے جیسے اگزیم قریب آتا ہے اس کی وہ ایک دفعہ پورے سلیبس کی ریویجن کرتا ہے پھر ٹائم بچتا ہے پھر ایک دفعہ اور ریویجن کرتا ہے اس کے ابجیکٹیوز بنا کے اس کی ریویجن کرتا ہے سالف کرنے کوشش کرتا ہے سبجیکٹیو کوشش کی ریویجن کرتا ہے پھر جب انتہان کی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے پھر ٹائم تیگ کرتا ہے کہ میں نے اتنے تین دن ان چیزوں کو پڑھنا ہے پھر ان چیزوں کو فریش دماغ کے ساتھ پڑھتا ہے ریوائز کرتا ہے ان کو کسی ماہر استاد سے پیپر سالف کرنے کا طریقہ سمجھتا ہے کہ پیپر کس طرح کی آتے ہیں پیپر سالف کیسے کیے جاتے ہیں کس طرح لکھا جائے تو استاد زیادہ نمبر دیتا ہے پیپر چیک کرنے والوں کی وہ سائیکی کو سمجھتا ہے اس کے مطابق پیپر سالف کرتا ہے اپنا حافظہ اچھا کرتا ہے اپنی رائٹنگ اچھی کرتا ہے جس طرح پیپر اٹیمٹ کرنے کے اچھے نمبر لینے کے پروٹوکولز ہیں وہ سارے کے سارے پروٹوکولز کو فالو کرتا ہے اپلائی کرتا ہے پھر ایکزیم جب قریب آتا ہے امتحان کے دنوں میں اپنی خوراک اچھی رکھتا ہے اپنی نیند اچھی رکھتا ہے صبح کے وقت اٹھ کے تازہ ہوا لیتا ہے اس وقت ریویزن کرتا ہے شام کو جلدی سوتا ہے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے جس سے ذہن فریش رہے جس سے میموری اچھی رہے جس سے اس کو زیادہ امکانات ہوں کمیاب ہونے کے وہ نماز پڑھتا ہے دعا کرتا ہے توقل کرتا ہے گروپ ڈسکشن کرتا ہے ہر وہ عمل کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے اور پھر خدا نہ خاصتہ ایکزیم میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکزیم دے ہی نہیں پاتا بیمار ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی خدا نہ خاصتہ صرف حادثہ ہو جاتا ہے یا پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور سارے پیپر سکینسل ہو جاتے ہیں کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے یا لیٹس پوز کہ وہ اس کا پیپر میں دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ پیپر سال بھی نہیں کر پاتا ایسی کچھ چیز ہو جاتی ہے تو ییس اس کے بعد یہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور تھا نصیب میں یہ لکھا ہے نصیب سے کون لڑ سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ہم عام لوگوں کی طرح پڑھتا ہی نہیں ہے سارا سال اور آخرے دن ایکزیم میں کتابیں کھولتا ہے اور کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا جتنا آتا ہے وہ پیپر اٹیمٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا یہی تقدیر تھی تو وہ یہ کہنے میں غلط ہے ہاں یہ بات درست ہے اگر وہ کہے کہ جی اللہ کو یہی منظور تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ اگر کم پڑھو گے تو کم نمبر آئیں گے زیادہ پڑھو گے زیادہ کہا ہے کہ جی میں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن اللہ کو یہی منظور تھا تو وہ شخص غلط ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اللہ کو یہ اس نے ساری تدبیر محنت نہیں کی اس نے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا اس نے وہ استعمال نہیں کیا یہ چھوٹی سی اگزیمپل ہے میں نے آپ کو سمجھائی کہ ہم کس طرح اس لفظ کا غلط اسعمال کرتے ہیں تقدیر اصل میں کیا ہے کسی ایک فلوسفر نے سمجھانے کی کوشش کی میں آپ کو ریپروڈیوس کرتا ہوں اس نے کہا کہ تقدیر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مادہ عربی زبان کے لفظ قدر سے نکلا ہے قدر کا مطلب ہے رول یا اصول تقدیر اس کی جمع ہے یا اس کی اپلیکیشن مینیفیسٹیشن ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے یا اس دنیا میں سکسیسفل ہونے کے چلنے کے کچھ رولز بنائے ہیں کچھ قدر یعنی اقدار بنائی ہیں جو شخص جتنی زیادہ اقدار کو جتنے زیادہ رولز کو اپنے اوپر اپلائی کرے گا وہ اتنا ہی اچھی اس کی تقدیر ہوگی مثال کے طور پر ایک اللہ تعالیٰ نے قدر یا رول اس دنیا کا یہ بنایا ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے اوپر تلوار لے کے اٹیک کر رہا ہے اگر آپ اپنا دفاع نہیں کرو گے تو آپ مر جاؤ گے اگر آپ کوشش نہیں کرو گے تو آپ کو ملے گا نہیں اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو ایکزیم میں یا نمبر کام آئیں گے یہ رولز ہیں اس طرح کے ہزاروں رولز ہیں بہت زیادہ رولز ہیں ان کے اوپر اگر ویڈیو بنائی جائے تو کئی گھنٹے لگ جی ہمیں موضوع پھر بھی کمپلیٹ نہ ہو تو جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جتنے زیادہ رولز کو سمجھ کر اپنے اوپر اپلائے کرے گا اتنے ہی اچھا اس کا نصیب ہوگا اتنے ہی زبردست اس کی تقدیر ہوگی اتنی سی فلوسفی ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے یہ معرفت کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کو اچھا برا کرنے کا ڈسین میکنگ کا اختیار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ تو پاس تو ہر چیز بلکل موجود ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ یاد کرنے کی لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر لکھ لیا بلکل ایسے ہی جیسے کمپنی گاڑی بناتی ہے تو وہ گاڑی کی ایک بوکلٹ بنا دیتی ہے آپریٹنگ مینول سے کہتے ہیں کہ اس گاڑی کی رفتار اتنی ہوگی اتنی سپیڈ تک جا سکتی ہے انجن کے ایکسلریشن اتنی ہوگی ٹائرز کی لائف اتنی ہوگی فلانچ ہی جتنی ہوگی انہوں نے لکھ دیا اسی طرح میرے رب نے لکھ دیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ انسان کے اندر پروگرام کر کے اس کو ریبورٹ بنا کے بھیجا گیا یہ غلط ہے چیز ہمیں ٹوٹل اختیار ہے اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں میرا یہ ذاتی طور پر ماننا ہے اللہ تعالی نے انسان کو جتنا اختیار دیا ہے ہم اس کا ایک فیصد بھی استعمال نہیں کرتے وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا ہم غلط کرتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر سیونٹی سیون ہے لمبی آیت ہے اس کا جو آخری آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور دنیا میں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا اللہ تعالی نے سیٹ فورڈ کہا دیا کہ دنیا میں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا علماء اس کی اس طرح تفسیر یا تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ نیک عمال کرنا نہ بھولنا جن کا آخرت میں فائدہ ہوگا آخرت میں جو آپ کی تقدیر یا نصیب بنائیں گے یہ بات بالکل درست ہے لیکن میرے نزدیک اس کی بہت وائد اپلیکیشن ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں اتنے رولز اتنے علوم بنائے ہیں کہ ہم ان کو جان کر اپنی دنیا اپنی زندگی بھی فتح کر سکتے ہیں باقی دنیا پر بھی امراج کر سکتے ہیں ہم نے ان کو جاننا ہے ان کو سمجھنا ہے بہت سے علوم سے ہم واقع سے ہیں بہت کم ہیں جن سے ہم واقع نہیں ہوں گے تو ہم نے ان چیزوں کو اپلائی کرنے ان کا استعمال کرنے اور ہم اپنا تقدیر ہم کا نصیب ہم اس دنیا میں بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم رزق کی بات کریں یہ کہا جاتا ہے یہ بلیف کیا جاتا ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں رزق تو اللہ نے ٹیہ کر دیا ہوئے لکھا ہوئے ہم اس سے باہر کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتے اسی طرح رشتوں کی بات کی جاتی ہے کہ جی رشتے تو آسمانوں پر ٹیہ ہوتے ہیں یہ کونسپٹس غلط طریقے سے ہم تک پہنچے ہم تک پہنچائے گئے ہیں ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ رزق تو آسمانوں پر ٹیہ ہوتا ہے رشتے بھی آسمانوں پر ٹیہ ہوتے ہیں تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو آسمانوں پر ٹیہ نہیں ہوتی میرا اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا آپ کا اس وقت اس پبلش ویڈیو کو سننا پھر تو ہر چیز آسمانوں پر ہے تو پھر ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں پھر تو محنت کا کونسپٹ ختم ہو گیا پھر تو اچھا برا کرنے کا اختیار سب بیمانی ہو گیا تو یہ صرف باتیں مشہور کر دی گئی ہیں یا تو آپ یوں سمجھیں کہ ہر چیز آسمانوں پر ہے تیہ ہوتی ہے یا پھر ہر چیز کا اختیار دیا ہوا ہے تو اسی طرح رزق بھی ہم نے خود حاصل کرنا ہے ایک قرآن پاک کی آیت ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے بہترین رزق دینے والوں میں سے ایک ہے اس کا مطلب یہ مفہوم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم اور کریم ہے وہ سب کو رزق دے گا اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے لیکن اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے رزق اچھا برا بہتر بہترین رزق حاصل کرنے کا اس دنیا میں ایک پرفیکٹ اور مکمل سوفٹ ویر بنا دیا گیا ہے اللہ تعالی نے ایک پرفیکٹ سوفٹ ویر بنا دیا گیا ہے اللہ تعالی نے رولز دے کر دی ہیں بہترین رزق حاصل کرنے کے وہ رولز اور وہ سوفٹ ویر ہر کے لیے گناہگار کے لیے نیک کے لیے اللہ کو ماننے والوں کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے اور وہ بہترین سوفٹ ویر ہے اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہر قسم کی چیز کیٹر کی گئی ہے اس میں یہ بھی کیٹر کیا گیا کہ جو زیادہ رزک کے لیے محنت کرے گا اس کے امکانات زیادہ ہیں رزک ملنے کے جو توقع اللہ پر زیادہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے مانگے کا زیادہ اس کے بھی امکانات زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گڑڈ بکس میں ہوگا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت باری کیا بزنس کی پوری کی پوری سائنس جتنی بزنس کی سٹیٹیجیز اور ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ سب اس سوففیر میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزک دینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سوففیر بنایا ہے اس دنیا کے لیے جو جتنا اچھا وہ سوففیر کو سمجھے گا یوز کرے گا اس کے اچھے بہتر اور بہترین سے بہترین رزک حاصل کرنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے تو اس کونسپٹ کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ رزک حاصل کرنے کا بھی ایک سوففیر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے سب کے لیے یقصہ ہیں کوئی بھی رولز کو اپلائے کر کے وہ بہترین رزک حاصل کر سکتا ہے نصیب تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ اختیار دیا ہوا ہے ہم وہ استعمال کر کے اپنا نصیب بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بہترین بنا سکتے ہیں اس دنیا میں جتنے علوم ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں لائف امپروومنٹ کے سیلک گروومنگ کے پسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے کمیونکیشن سکلز کے انڈ سو آن بہت سی چیزیں ہیں انلیمٹڈ چیزیں ہیں ان میں سے جو لوگ دنیا میں دنیا کے جو لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ان کے امکانات تمیابی کے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ کمیاب ہوتے بھی ہیں آپ سب نے بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اختیار دیا ہوا ہے کوئی لیمٹیشن آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے وہ اختیار استعمال کرنا ہے اس دنیا کے علوم سیکھنے ہیں تقدیر کے جو رولز اور اقدار ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے اپلائی کرنا ہے رزق کے جو رولز ہیں اپنے اوپر اپلائی کرنے اور بہترین رزق حاصل کرنا ہے یہ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ لیکچر ہے لائف میں کمیاب ہونے کا پرسنیلی ڈیویلمنٹ کا اگر آپ یہ چیز سمجھ جائیں اور اس کو ٹھیک ٹھیک سپنی زندگی پر اپلائی کر لیں تو یہ چیز سب سے زیادہ کمیاب اور کام آئے گی آپ کے انشاءاللہ تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمد